بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیا ہار چالے آپ سب کا امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اور ماہ رمضان کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے اور جھولیاں بار بار کے سمیٹ رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ان برکتوں اور رحمتوں کا وارث بنائیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائط لے رکھیں آمین سمم آمین تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور آسان سی رسپی لے کر آئی ہوں چکن سپرنگ رول کی یہ دکھنے میں جتنے مزے کے لگتے ہیں اتنے ہی آسانی سے بنتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر چکن کم بھی استعمال کریں گے تو آپ کے چکن سپرنگ رول جو ہے وہ بہت ہی مزے کے بنیں گے کیونکہ مہنگائی کے دور میں چکن جتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اس کے اندر آپ چکن کم بھی استعمال کریں گے تو آپ جتنا بھی استعمال کریں گے اتنہ ہی یہ ان کا نام ہی چکن سپرنگ رول ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چکن کم بھی استعمال کریں گے تو آپ کے چکن سپرنگ رول کے ذائقے میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ریسپی بنانے کے لئے اس کے اندر میں سب چیزیں پوری پوری استعمال کروں گی تاکہ آپ کو بنانے میں سانی رہے لیکن یہ آپشنل ہے کہ آپ اس کے اندر جو چیزیں ہیں سبزیاں اور چکن ہیں یہ کم اور زیادہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اچھا یہاں پہ میں لے رہی ہوں بری بری چوب کی ہوئی گاجریں لے ہیں میں نے ساتھ میں حرادنگا لیا ہے چوب کی یا اور چوب کی ہوئی پیاز لی ہے شملان ورچ لے ہے اور ساتھ میں جو چلی فلیکس ہوتی ہیں یہ جو چلی ہے نا یہ میں نے گرینڈ کی ہوئی ہے آپ کے پاس اگرze خوش کچھ چلی فلیکس بھی ہیں وہ بھی آپ اسمار کر سکتے ہیں اور بند کو بھی لے ہیں اور ساتھ میں سویا سوچس کے اندر ڈالیں گے اور مایو نیزوہ کی میں نے خود تیار کی تھی یہ بھی میں اسکیندر ڈالوں گی اور ساتھ میں نمک اور کالی مرچے سپائیسز میں جسٹ ہم کالی مرچیں اور نمکی ڈالیں گے یہاں تھوڑی سی جیلی فلیکس آپ ڈال سکتی ہیں باقی کے اسکیندر جو سٹرونگ مسالی ہوتی ہے نا بڑی لائچی ہوگی زیرہ بارڈر ہو گیا اسکیندر بلکل بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ چکن سپرنگ رو ہوتی ہے نا یہ بلکل لائٹ سا ان کا ٹیسٹ ہونا تو ہی اچھے لگتی ہے تمام سالے میں نے اسکیندر سوری تمام سبزیاں میں نے اسکیندر ڈال دی ہیں اور اب اسکیندر میں نے ڈال لیا ہے مایو نیز جو کہ میں نے خود تیار کی تھی اسکی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے نا اس کے نیچے آپ کو دے دوں گی اچھا ان تمام سالوں کو اس بڑے برطر میں ڈال کے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے دوبارہ سے ہم واپس اسی خوبصورت سے بال کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ وہ دونا تھوڑا چھوٹا تھا تو اس لئے اس کے اندر مکس کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی تھی مسالے آپ نے یہ بلکل اتنے ڈالنے ہیں دو سے تین چمچھا میں اس کے اندر مایونیز ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنی اس طرح سے وہ نا بلکل لیکوڈ ٹائپ اور کریمی کریمی سے مسالہ ہو جائے گا تو آپ نے بلکل تھوڑی سی مایونیز اور کاری مرچے اس کے اندر ڈالیں گے بس اور کوئی مسالے نہیں ڈالنے اچھا یہاں پہ میں لے رہی ہوں رول پٹیاں تو یہ نہ فریز ہو چکی تھی ان کو میں نے تھوڑا سا توا گرم کر کے نہ ہلکا سا توا گرم کر کے اس کے اوپر تھوڑی دیر رکھا دونوں سائٹ سے تو یہ اب بلکل آرام سے الائدہ ہو رہی ہیں اور ایک پیالی میں ہم لیں گے دو چمچ میدہ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے جو اس کے اندر لمس سے ہوتی ہے نا وہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے پھینڈ کے ہم اس کے لئے تیار کر لیں گے آپ پلیٹ کے اندر پٹی کو رکھیں گے اور اس کے ادر ہم رکھیں گے تھوڑا سمسالہ اور دونوں سائٹی اٹھا کے پھر اس طرح سے نیچے سے اٹھا کے اس کو ہم پولٹ کر لیں گے اور یہاں پھر ہم لگائیں گے لے اور اس طرح سے اس کو بند کر کے تمام رول دیار کر لیں گے آپ چاہیے تو زیادہ سارے رول بنا کے نا تو ان کو آپ تقریباً پندرہ بیس انتہ کا فریز کر سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ اپنا ٹائم بھی جا سکتی ہیں پندرہ بیس انتہ کیا آپ ان کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ اندر سے آپ کو بلکل ایسے ہی پریش ملیں گے اب اوائل کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ یہ جو رول پٹی ہوتی ہیں بلکل بریکسی ہوتی ہیں تو یہ جلدی جل جاتی ہیں تو اس طرح ہم اوائل کو ہلکا سا گرم کریں گے اور ہلکی آنچ بھی ان کو فرائی کریں گے اگر چولے کہ آنچ تیز ہوگی تو ہمارے جو چکن سپرنگ رول ہے یہ جلدی جل جائیں گے اور جلنے سے ان بھی فو سوٹی ہوگی ان کا چکلر ہوگا وہ بلکل ہی ہراب ہو جائے گا اور آپ کی ساری میلت سایا جائے گی اس لئے ہم ہلکی آنچ بھی ان کو فرائی ہونے دیں گے اور آپ چاہیں تو یہ جو رول پٹی ہوتی ہیں یہ بھی آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں میں نے گھر میں بھی تیار کی تھی لیکن یہ والی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیں گے نا یہ میں نے بزار سے نہیں تھی اور اگر آپ باقی سب چیزوں کی طرح پٹیاں بھی گھر میں تیار کر کے بنائیں گے نا تو آپ کی جو رولز ہیں ان کا جو ذائقہ ہوگا اس جیسے ذائقہ کا آپ کو کہیں بھی ذائقہ رہی ہوئی لگا تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ہلکے براؤن کرنے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنا تو ہمارے جو رولز ہیں وہ ہلکی آنچ بھی بہت ہی زبردست فرائی ہو چکی ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور نکال کے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے چیکن سپرنگ رولز بن کے تیار ہو چکی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہیں اور ان کا کلر چیک کریں اور کلر کی خوبصورتی چیک کریں بہت ہی ماشاءاللہ سے ہی بنی ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو سوسیز ہیں نا سوس میں نے منٹ سوس بھی میں نے خود بنائی ہے اور مایونیز بھی میں نے خود بنائی ہے اور یہ ساتھ میں آپ کیچپ بھی لے سکتی ہیں اور املی کی چٹوی بھی لے سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو میرے آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اسی ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کے چکن سپرنگ رول جو ہے بہت ہی مزے کے بننے والی ہیں تو آپ سے ہزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور مجھے دھوامی آتھ رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تو ملتے ہیں ایلی نئی اور بہت ہی مزے کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ